موسیقی 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 ڈلی کی کونسٹیوشن کلب میں خوف سے آزادی ٹائٹل کے ساتھ ایک تقریب منحقیت کی گئی تھی اس میں نجیب احمد کی ماں ڈاکٹر کفیل رکبر عرف اکبر کے گھر والی سمیت الگ الگ واقعات میں متاثرہ موجود تھے لیکن اچانک خبر آئی کہ عمر خالف پر حملہ ہو گیا کونسٹیوشن کلب کے ہال میں پہنچے لیکن ناکام حملہ کرنے والے حملہ بر اپنا پسٹل چھوڑ کر فرار ہو گئے حملے کی خبر کے بعد میڈیا اور پولیس کا جماؤڑا لگیا اور پولیس نے پسٹل اپنے قبضے میں لے کر ہمیشہ کی طرح ماملی کی تفتیش کی بات کہہ دی اس سب کے باوجود پروگرام چلتا رہا پندرہ اگس سے دو دن پہلے دلی میں ہوئے اس پروگرام میں ملک کے موجودہ حالات کو خوف اور نفرت والا قرار دیا گیا پروگرام میں پہنچے گورخپر کے ڈاکٹر کفیل نے کہا کہ سرکار لوگوں کو حفاظت دینے میں ناکام رہی ہے اور اسی لیے ملک میں حالات خراب ہو رہی ہیں انڈیا کس طرح سے وائلنس اور ہیٹ کی طرح بیلہ اور یہ صرف و صرف نتیجہ ہے پروگرام میں سب نے اپنی باتوں کو رکھا اور ریاستی سرکاروں کے ساتھ ساتھ مرکزی سرکار پر بھی نشانہ سادھا اس دوران دلی یونیورسٹی کے پروفیسر اپوروہ نن نے موجودہ حالات کو خراب بتاتے ہوئے کہا کہ ملک میں موب لنچنگ اور نفرت کے واقعات بڑھے ہیں اور ان کے خوف سے آزادی کے لیے اب تیزی کے ساتھ لڑائی لڑنے کی ضرورت ہے اس بات کو سب جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ برسوں میں حالات بتر ہوئے ہیں اور ان حالات کے شکار ان لوگوں کے اپنے ہوئے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ خوف کے اس ماحول کو ختم نہیں کیا جا سکتا بلکہ اس خوف سے مل کر لڑنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس خوف سے آزادی ہی اصلی آزادی کے معینوں کو سمجھا سکتی ہے کونسٹوشن کلب میں جو پروگرام ہوا اس کا ٹائٹل خوف سے آزادی تھا لیکن عمر خالد پر اٹیک کی خبر کے بعد یہاں خوف بسرا ضرور اس کے باوجود بھی پروگرام چلتا رہا اور یہ میسی دینے کی کوشش کی گئی کہ زندگی ڈر کر نہیں بلکہ نیڈر ہو کر بہتر طریقے سے جی جا سکتی ہے کیمرمن آر ڈی کے ساتھ اور اس پروگرام کا مقصد دراصل یہی تھا کہ آج ملک کو خوف سے آزادی چاہیے لیکن یونائٹڈ اگینسٹ ہیٹ کے اس پروگرام سے الگ اگر بیتے سالوں میں نفرت اور خوف کے محول کی بات کی جائے تو حالہ دن با دن سنجیتہ ہوتے دکھائی دیتے ہیں ایک طرف ہندوستان میں ہیٹ کرائم میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے تو دوسری طرف سرکار بہت کچھ کر پانے کی حالت میں دکھائی نہیں دے رہی ہے اسی پر پیش ہے یہ خصوص ریپورٹ جسے آج آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے آزادی کے ستر برس گزر چکے ہیں ان ستر برسوں میں ہندوستان نے قصرت میں وحدت اور اپنی قصیر ثقافت کے لیے بین الاقوامی سطح پر بیحد الگ پہچان بنائی ہندوستان کی گنتی ایک ایسے ملک کے طور پر ہوتی رہی جو تمام مذاہب کے پیار محبت اور خلوص کے لیے جانا جاتا رہا ایک ایسا ملک جس میں ہر طبقے اور مذہب کے لوگ ایک ساتھ آپسی خلوص اور بھائی چارے سے رہتے ہیں لیکن پیتے کچھ سالوں میں ہمارے اس خوبصورت اور پر امن ملک کو مانو کسی کی نظر لگتے ہیں کبھی لب جہاد تو کبھی ماب لنچنگ کے واقعات زور پکڑنے لگے ہیں جس سے آپسی خلوص اور محبت کو ساف طور پر زک پہنچا ہے بیتے دنوں میں ہیٹ کرائم کی واقعات بڑھتے جا رہے ہیں حال کے وقت میں ایک دوسرے کے مذہب کے تئی بھی عزت سے زیادہ نفرت کے معاملات نے جانے کہاں سے جنگہ بنانی شروع کر دی ہے دیش بھر میں ہو رہی تمام ماب لنچنگ کی وارداتوں اور ہیٹ کرائم کے بیچ انٹرنیشنل یومن رائٹ تنظیم ایم نیسٹی انٹرنیشنل نے ایک ریپورٹ جاری کی تھی جو کی حالات کی سنجیدکی کو بیان کرنے کے لیے بہت ٹھیک نظر آتی ہے ریپورٹ کے مطابق ملک میں نفرت فیلانے کے معاملے میں یوپی ٹاپ پر ہے جبکہ گجرات دوسرے نمبر پر ہے اسی ریپورٹ کے مطابق دیش میں پچھلے چھ مہینے کے اندر سو ہیٹ کرائم درج کیے گئے ہیں اور ان ہیٹ کرائم میں زیادہ تر شکار اقلیتی تبکے کے لوگ اور ٹرانس جنڈر بنے ہیں ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بیتے چھ مہینے میں یوپی میں ہیٹ کرائم کی اب تک کل اٹھارہ وارداتیں سامنے آئی ہیں وہیں گجرات میں ایسی تیرہ وارداتیں درج کی گئی ہیں اس کے بعد راجستان آٹھ وارداتوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے وہیں بیہار اور تملناڈو میں ایسی ساتھ ساتھ وارداتیں سامنے آ چکی ہیں ایم نیسٹی کے ریپورٹ کے مطابق ہیٹ کرائم میں گائے اور آنر کلنگ سے جڑے زیادہ تر ماملے ہیں ریپورٹ کے مطابق سال دو آسر اٹھارہ کے پہلے چھ مہینے میں ہیٹ کرائم کے کل سرسٹ ماملے سامنے آئے جس میں نچلے اور اقلیتی تبکے کے خلاف بائیس ماملے درج ہوئے ہیں صاف ہے کہ ملک میں ہیٹ کرائم کے ماملات میں زیادہ جو کہ کسی بھی امن پسند ملک کے لیے اچھا نہیں کہا جا سکتا اسی لیے اس یوم آزادی ہم سبھی کو یہ اہد کرنا چاہیے کہ ہم آپ سے خلوص کو بڑھاوا دیں نہ کی آپس میں نفرت کو کیونکہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیار رکھنا جہاں کوئی بھی ملک یہ نہیں سکھاتا کہ آپس میں بیار کرو بلکہ وہ یہ سکھاتا ہے کہ آپس میں پیار کرو محبت کرو لیکن پھر بھی ایسے وارداتیں سامنے آ رہی ہیں جو کہیں نہ کہیں ملک کی شبی کو خراب کر رہی ہیں گراؤنڈ زیرو میں یہاں رکیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے جلد حاضر ہوں گے اس ریپورٹ پر ہمارا تجزیہ ہوگا بریک کے بعد ساتھ ہی کچھ اہم جانکاریاں اور فائدے کی بات کے ساتھ آپ کو آج کی تاریخ بھی ہم بتائیں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سبی کا بہت استقبال ہے گراؤنڈ زیرو میں آج ہم اس مجاز یا پھر اس ایٹیٹیوٹ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر کسرت میں وحدت والے ہمارے اس پیارے ملک میں ہیٹ کرائم کے معاملات میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے اور کیسے اس سے چھٹکارہ ملے گا بریک سے پہلے ہم نے آپ کو اپنے ریپورٹ میں یہ بتایا کہ کیسے اسی سال کی شروعاتی چھے مہینوں میں ہی ہیٹ کرائم کے معاملات میں اضافہ درج ہوا انٹرنیشل یومن رائٹ تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشل یہ ریپورٹ بتاتی ہے کہ ہیٹ کرائم کی بارداتوں کا زیادہ تر شکار اقلیتی دپکے کے لوگی ہوئے ہیں لیکن سرکار کو اس کے لیے جو اقدامات کرنے چاہیے دراصل وہ کیے نہیں جا رہے ہیں یہ سرکار کی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک میں ایک بہتر محال قائم کرے سرکار کو ہی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ملک میں کیسے سب ہی مذاہب کے لوگ آپسی خلوص کے ساتھ رہے نظم و نص کے ساتھ ساتھ سرکار پر آپسی بھائی چارے کو بھی بناے رکھنے کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کے لیے سرکار کو الگ الگ سطح پر کام کرنا چاہیے سماجی ہمہینگی قائم ہو یا بنی رہے اس کے سرکار کو سماجی اور سطحی جو تمام طرح کی کوششیں ہیں وہ کرنی چاہیے سماجی سطح پر بیداری پیدا کرنے کی بھی مہم کو بڑھاوا دینا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ہی سرکار کو اپنے لیبل پر بھی بھائی چارگی کو بڑھاوا دینے کا پیغام دیتے رہنا چاہیے اس کے ساتھ ہی یہ بھی بہت ضروری ہے کہ سرکار سماج میں نفرت پھیلانے یا پھر ہیٹ کرائم کو انجام دینے والے انعاصر سے نہ صرف سختی سے نپٹے بلکہ انہیں عبرتناک سزا بھی دینی چاہیے لیکن ہمیں یہ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ سرکار میں بیٹھے دوسری اور تیسری صف کے لوگ ایسے معاملات کو تون دینے سے بھی آج کے وقت میں باز نہیں آتے سرکار کی پہلی فیرس تو بار بار ہیٹ کرائم کی ان وارداتوں پر ناراضگی اور افسوس بھی ظاہر کرتی رہی ہے خود پی ام موڈی گائے کے نام پر تشدد کرنے والوں اور موب لنچنگ کو لے کر کے بھی سخت ہدایت دیتے نظر آئے ہیں لیکن خود سرکار کے وزیر ہی ایسے منظموں کو مالا پہنانے سے نہیں چھوکتے اسی طرح دوسری تیسری اور چوتھی صف کے کچھ نیتاتوں اپنی لوکل پولٹکس کو سادھنی اور آلہ نیتاؤں کو خوش کرنے کے نیت سے ہی ایسی وارداتوں پر ایسے بیان دینے سے بھی نہیں چھوکتے جس سے کہ لف جہاد یا گائے کے نام پر کیے جانے والے ہیت کرائیم کو بڑھاوا ملتا ہو ضرورت ہے کہ سیمیر لیڈرشپ کے ساتھ ساتھ ہر ستاہ پر اس کو روکا جائے کیونکہ آدادو شمار پریشان کرنے والے ہیں پیشلے دو مہینے کی بات کریں تو بھارت میں پندرہ لوگوں کو بھیڑ نے پیٹ پیٹ کر کے مار ڈالا ایک مہینے پہلے کی دراصل یہ ریپورٹ ہے اسم آندھ پتیش پرپورا مہراشت بنگال تیلنگانہ میں ایسی دو دو وارداتیں اور گدرات اور کرناٹک میں ایک ایک وارداتیں سامنے آ چکی ہیں دوہزار اٹھارہ سے اب تک اکیس لوگوں کو بچہ چورانے کے شک میں بھی لنچ کر دیا گیا اکیلے اوڑی شاہ میں پیشلے تیس دنوں میں حملے کی ایسی پندرہ وارداتیں سامنے آئیں جن میں کل اٹھائیس لوگوں کے ساتھ مارکیٹ کی گئی مہراشت میں بیتے پچیس دنوں میں چودہ لنچنگ کی وارداتوں میں نو موتیں ہوئی ہیں اور ساٹھ لوگ گرفتار ہوئے گائے کے گوشت یا پھر بچہ چورانے کے شک میں سال دوہزار پندرہ سے اب تک لنچنگ کے ذریعے سو سے زیادہ موتیں درج کی جا چکی ہیں کیونکہ اپنے آپ میں بہت حیران کرنے والا اور سنجیدہ آداد و شمار ہے چودہ جولائی کرناٹک کے بیدر زلے میں بچہ چوری کے شک میں بتیس سال کے ایک سوٹ فیئر انجینئر اور ہیدر آباد کے ملک پیٹ کے رہنے والے محمد آزم احمد کا پیٹ پیٹ کر قتل کر دیا گیا اس کے بعد ایک جولائی کو چن نئی میں بیہاری مزدور بی گوپال ساہوک اور اس کے ویرود بیہاری کے لوگوں نے بچے کو اگوا کرنے کے شک میں بری طرح سے پیٹ دیا وہیں ایک جولائی کو ہی مہاراشت کے دھولے میں پانچ لوگوں کو بچہ چورانے کے شک میں پیٹ پیٹ کر کے مار ڈالا گیا اس کے علاوہ 39 جون کو ترپورا میں یوپی کے رہنے والے سبزی بیچ رہے شخص کو بچہ چورانے کے شک میں بھیڑ نے لنچ کر دیا اور اس کی زبردست پیٹائی کر دی 27 جون کو مدپدیش میں بھیڑ نے اسی شک میں ایک شخص کو پیٹ پیٹ کر کے مار ڈالا گواہ میں رہنے والے نلوتپل داس اور ان کے دوست ابھی جیتنات 8 جون کی رات اسم کے کاربی انگلانگ میں بچہ چورانے کے شک میں پیٹ پیٹ کر کے مار ڈیا گیا جھارکھن کے سیہ بھومزلے میں ہی ہوئی الگ الگ وارداتوں میں کم سے کم نو لوگوں نے ایسی وارداتوں میں اپنی جان گما دی ہے صاف ہے کہ نفرت کے اس ماحول میں ہر مذہب کے لوگ اس کا شکار بن رہی ہیں اسی لئے سرکار کو اس کو لے کر کے اب سنجیدہ ہونے کی ضرورت ضرور آ چکی ہے سپریم کورٹ نے بھی اس کو لے کر کے ناراضی زاہر کی ہے تو وہیں سینئر ایڈوکیٹ سنجائے ہیگلے نے موب لنچن سے نپٹنے کے لیے مجوزہ قانون ماسوکہ کا مسعودہ بھی تیار کیا ہے ضرورت اس مسعودے کو آخری شکل دے کر کے نفرت پھیلانے والے ان اسا اناثر کو ان کے انجام تک پہنچانے کی ہے کیونکہ یہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ نفرت کسی بھی مسئلے کا حل نہیں اور مذہب نہیں سکھاتا آپس میں دیار رکھنا برحال چلیے آگے بڑھتے ہیں اور اب رکھ کرتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ جاننا ضروری کا آزاد ہندوستان میں تیرنگے کا ایک خاص مقام ہے اور تیرنگے کی تاریخ میں 26 جنوری 2002 کا ایک اپنا ہی بہت الگ مقام ہے دراصل یہی وہ دن ہے جب ہندوستان کی عام عوام کو بھی اپنی مرضی کے حساب سے کسی بھی دن جھنڈا پھیرانے کی اجازت ملی تھی حالانکہ ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو اس سے پہلے جھنڈا پھیرانے کا حق نہیں تھا حق تو تھا لیکن صرف کچھ خاص قومی پیوہاروں جیسے انڈیپینڈنس ڈے یا ریپبلک ڈے پر لیکن 26 جنوری 2002 اور عام عوام کو کہیں بھی کبھی بھی فقر کے ساتھ قومی جھنڈا پھیرانے کا موقع ملے اس کے بعد وہ فقر کے ساتھ اپنے گھروں دفتروں اور فیکٹریوں میں بھی جھنڈا پھیرا سکتے ہیں اس موقع پر تین حصوں میں باتا گیا ہے پہلے حصے میں قومی جھنڈے کے سائز اور تعمیر کے بارے میں قوانین کا ذکر کیا گیا ہے وہیں دوسرے حصے میں عام لوگ ذاتی تنظیمیں تعلیمی اداروں کے ذریعے جھنڈا پھیرانے اور رکھ رکھاؤں سے جڑے قوانین کا ذکر کیا گیا ہے اسی میں بدلاؤ کر کے آپ لوگوں کو بھی جھنڈا پھیرانے کا حق کسی بھی دن دیا گیا تھا وہیں تیسرے حصے میں اور اب بڑھتے ہیں آگے اور بات کرتے ہیں آپ کے فائدے کی جہاں IRCTC نے لوگوں کو ڈیجیٹل لین دین اور آن لائن ٹرین ٹکٹ بک کرانے کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ایک نئی پہل کی ہے اور ایک اور چھوٹ دینے بھی شروع کر دی ہے اب دراصل IRCTC.co.in پر آن لائن ٹرین ٹکٹ بک کرنے پر تاندر چنچاج نہیں لگے گا بچارتے ڈیبیٹ کارڈ سے بکنگ کرائی جائے پہلے آن لائن ٹکٹ بکنگ پر بینک کے ٹرازنکشن چارج کے طور پر پانس سے دس یا بارہ روپے تک چارج کیے جاتے تھے IRCTC پہلے سے ہی آن لائن ریل ٹکٹ بکنگ میں ٹرین مسافروں کو سروس چارج سے چھوٹ دے رہا ہے حالانکہ اس سے IRCTC کو بھاری نقصان بھی اٹھانا پڑ رہا ہے اور اس گھاٹے کی دھر پائی کے لیے وزارت خزانہ سال 2018 کے لیے آن لائن ریل ٹکٹ بکنگ پوٹل کو 120 کروڑ روپے دے گا سال 2017 2018 کے لیے بھی IRCTC کو 88 کروڑ روپے دیے گئے تھے پہلے جون 2017 تک کوئی چارج نہ لگانے کے لیے کہا گیا تھا لیکن لوگوں کو اور رہت دیتے ہوئے اسے کئی بار اور آگے بڑھایا گیا نا لینے کے لیے کہا گیا تھا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ڈیجیٹل لین دین کر سکے اور اسی لیے ایک بڑھ اور سے انہیں یہ فائدہ دیا گیا ہے بارال آگے بڑھتے ہوئے اب بات کرتے ہیں آج کی تاریخ کی آج شری دیوی کے انتقال کے بعد ان کا پہلے پہلا یومیں پیدائش ہے شری دیوی نے اپنے کریئر میں ایک سے بڑھ کر ایک بہترین فلمیں دی ہیں بولی وڈ میں ایک وقت ایسا تھا جب شری دیوی اور دیویہ بھارتی کا موازنہ کیا جاتا تھا ملتے جلتے چہرے کے ساتھ ہی دونوں میں ایک اور کنیکشن تھا پچیس فروری کو دیویہ بھارتی کا یومیں پیدائش ہوتا ہے جبکہ شری دیوی کی موت اسی سال چوبیس فروری کو ہوئی تھی اور اسی کے ساتھ وقت ہو گیا ہے آپ سے ودا لینے کا اپنا خیال رکھیں ہر طرح کی افواہوں سے دور رہیں ایک ذمہ دار شہری بن کر موب لنچنگ جیسے بارداتوں کو روکنے کے لیے آگے آئیں اور ہیڈ کرائیم نہیں بلکہ محبت کا محول قائم کیجئے اس کے تار مجھے دیجئے اجازت آدھا